بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ساری سوالات ہے کئی دن سے یہ معاملہ جو ہے یہ الجا ہوا ہے پہلے مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی تھیں اور پھر وہ جو خصوصی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی سید فرشید علی شاہ کی نیسر براہی میں قائم تو اس میں شریک بھی ہوئے تو وہاں گفتگو بھی کی جو ملاقاتیں ہوئیں ان کے ساتھ شباہ شریف کی بھی ملاقات ہوئی صدر مملکت آسف علی زرداری کی ملاقات ہوئی بلاول بطوہ زرداری کی بھی ملاقاتیں ہوئیں حکومتی وفت کی ملاقات ہوئی اور وہاں آدم وزیر سارہ جو وزیر قانون ہے انہوں نے جو مسردہ ہے جو آئینی ترامیم ہے جوزا آئینی ترامیم ان کی تفصیلات سے بھی اگاہ کیا اور موسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں ان کی کئی مرتبہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ان ملاقاتوں کے بعد یہ تاثر دیا گیا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ان ترامیم کے حوالے سے حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں لیکن خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں مولانا نے مزید مشابرت کی بات کی اور پھر یہ باتیں بھی سننے میں آئیں بلکہ اب تو یہ خبر جو ہے یہ اپن ہو گئی ہے کہ نیا شہباز شریف جو وزیریعظم ہیں انہوں نے دوبارہ جب خصوصی کمیٹی میں مولانا صاحب نے انکار کیا ان ترامیم کی حمایت سے اور مزید مشابرت کی بات کی اور دائرہ وسیع کرنے کی بات کی مشابرت کا اور پی ٹی ای کو ساتھ ریکے چلنے کی بات کی تو اس کے بعد یہ سننے میں آیا کہ شہباز شریف جو وزیریعظم ہیں وہ دوبارہ ملنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب سے تو مولانا صاحب نے سننے میں جایا ہے کہ انکار کر دیا کہ جناب یہ مناسب نہیں ہوگا کہ وزیریعظم آئیں منطقہ وزیریعظم اور میں ان کو انکار کر دوں تو اس لئے مناسب ہوگا کہ یہ ملاقات نہ کی جائے تو اب اسد کیسر کا جو اشائیہ تھا سوری زہرانہ جو دیا تھا انہوں نے اس کے بعد جو میڈیا سے بات ہوئی ان کی تو انہوں نے پوچھا جناب کیا ہوا انہوں نے کھانے پہ بلایا تھا کھانا کھا کے جا رہے ہیں اور پھر ان سے یہ سوال کیا گیا امران خان کے حوالے سے امران خان نے جیل میں جو مولانا کے بارے میں کہا کہ جب آپ کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو انہوں کا اجنب میں بھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا حالانکہ دونوں ایک دوسرے خلاف جس طریقے سے محاضر آئی شروع کی ہوئی تھی اب سے نہیں بہت عرصے سے مولانا صاحب ان کو یود ایجنٹ کہتے رہے ہیں اور امران خان جو ہے جو ان کا لبو نہجہ تھا وہ مولانا صاحب کے لئے میں چاہا تمسخر امیز تمسخر ارائے کرتے تھے کبھی کہتے تھے جناب یہ کیسے مولوی صاحب ہیں ان کو دیکھ کے کون مسلمان ہوگا مسلمانوں کے بارے میں تاستری بدل جائے گا لوگوں کا اور کبھی یہ کہتے تھے ڈیزل ایک ڈیزل کے پرموڑ بھی پک جاتا ہے جو مرضی فتوہ لے لو اس طرح کے امران خان باتیں ایک تفہہ نہیں مسلسل کئی سال یہ باتیں کرتے رہے ہیں اور اب جو پی ٹی والے ہیں اب مولانا کے محنت ترلے کر رہے ہیں کہ جناب یہ بچائیں ہمیں جناب جو آئینی ترمیم آ رہی ہے اسے پتہ نہیں کیا تو فان کھڑا ہو جائے گا اصل میں جو آئینی میں سفدہ ہیں اس میں ایک شک ایسی تھی ایسی ترمیم تھی جس میں مولانا کو اتراز تھا اور وہ اس کا اظہار جو ہے اس ترمیم کا وزیر قانون آزم دیز تارہ نے وکلا کا جو اجلاس تھا سپلیم کوربار رسوسیشن اور پاکستان بار کونسل کا اور دیگر وکلا تنظیموں کا جو ایک مشتر کا اجلاس تھا اس میں آزم دیز تارہ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا وہاں جو اسکری قیادت تھی اس کا لہجہ کافی سخت تھا نو مہی کے حوالے سے وہ کہتے تھے جناب یہ جو اپترانے یا ازمیشتہ کام اس طرح کی باتوں سے وہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے تو پھر یہ ترمیم جو ہے یہ شامل کی گئی کہ جو فوجی تنصیبات پر حملہ کرے گا جیسے نو مہی میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے تھے تو ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا کوٹ مارشل ہوگا جیسے ایک سو دو یا ایک سو چار بندوں کا اس وقت کوٹ مارشل ہو بھی رہا ہے نو مہی والے تو وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی شامل کی گئی تھی جو سیکشن ہے آٹھ آٹیکل سوری آٹھ ہے آئین کا کہ آئین سے متصادم بنیادی کوک سے متصادم کوئی قانون نہیں بن سکتا لیکن اس میں جو فوج اور پولیس اور جو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے متعلق قبانین ہیں ان کو استثناء ہے تو اس میں یہ چیز بھی شامل کی گئی تھی اور مولانا اور کامران مرتضی جو ان کے سینیٹر ہیں جمعید علیہ السلام کے انہوں نے بھی اس پر تحفظات کا ظاہر کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور ایسے خبریں بھی ہیں کہ یہ معاملہ جب میاں نواز شریف کے نوٹس میں لائے گیا تو ان کی طرف سے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا بہرحال اب جو پی ٹی اے والے ہیں وہ مولانا کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب آپ کسی طور بھی جو ہے ان کی طرف نہیں جائیں تمام ترامیم جو بھی ترامیم آئیں ان کو مسترد کر دیں ہم نے ہی سینی بننے اس پراسس کا اور مولانا کی یہ خواہش ہے کہ پی ٹی اے اس پراسس کا حصہ بنے اور پی ٹی اے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ہم اس پراسس کا حصہ بن کے عمران خان نے بھی جین میں یہ بات کی ہے پھر تو یہ فارم سنتالیس والی جو حکومت ہے یہ بات اس کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوگی ہم نے اس پراسس کا حصہ بننا ہی نہیں کل بھی میں نے ارز کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ترامیم جو ہیں ملکی مفاد میں بھی ہوں گئی تو ہم ان کا حصہ ہی نہیں بنے گے یہ اس طرح کا وہ موقف لے کے بیٹھے ہوئے اب مولانا صاحب جو ہیں یہ دس دن کے لیے اسلام بازتے چلے گئے باہر وہ زشتہ روز ہی جب وہ اسر کیسر سے ملکے ہیں اس کے بعد وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی صاحب ان کی ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ اور یہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا بلاخر ہمارے ساتھ ہی آئیں گے ادھر نہیں جائیں گے پی ٹی اے کی طرف نہیں جائیں گے اور دوسرا دس دن تک میرا خیال ہے اس حوالے سے سکون رہے گا ایک تو یہ کہ مولانا صاحب کو اس وقت مرکزی ایسی یہ تحصل ہوگی ہوئی ہے کیونکہ ان کے پاس آٹھ ووٹ جو ہیں ان کے پاس قومی سمبلی میں ہیں اور پانچ ووٹ جو ہیں وہ سینٹ میں ہیں اور حکومت کے پاس جو تعداد ہے وہ پوری نہیں ہے مولانا کی مدد درکار ہے تو مولانا صاحب تک چلے گئے ہیں جناب ملتان اور دس دن وہ اسلامباد میں رہی ہوں گے اور ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ بھی اگلے دس دن جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہوں گے وہ ستائیس تاریخ کو انہوں نے قومی تعداد کی جنرل اسمبلی کے جلاس میں شرکت کرنی ہے وہاں جلاس بھی کرنا ہے اور اب جو میری اطلاع ہے اس میں یہ پہلی مرتبہ شاید افغانستان کی جو صورتحال ہے جو دوہا مذاکرات کے نتیجے میں جو چیزیں تیہ پائیں تھی وہاں اس کی خلاف وردی ہو رہی ہے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے لیکن تریکہ طالبان پاکستان والے جو ہیں وہ مسلسل وہاں سے پاکستان میں آ بھی رہے ہیں درمدازی بھی کر رہے ہیں حملے بھی کر رہے ہیں دہشت گردی کی وارداتوں میں بھی ملوث ہیں اور وہ ان کو روکنے میں ناکام ہے تو اب ہماری جو وزارت خارجہ ہے وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اقوامی تعدہ میں اٹھایا جائے افغانستان والا جو معاملہ ہے اور ابھی چند دن پہلے ان کے جو قائم کام نائب وزیر خارجہ ہیں وہ بھی پاکستان کا دورہ کر کے گئے ہیں امریکہ کے وہ بھی افغانستان میں حقوق انسانی کی خلاف وردیوں اور دوہ مذاقرات کے نتیجے میں جو معاملہ تیہ ہوئے تھے ان کی خلاف وردیوں کا اظہار کر کے گئے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر افغانستان میں صورتہ بہتر نہ ہوئی اور دوہ مذاقرات میں جو چیزیں تیہ ہوئی تھیں ان پر عمل نہیں کیا گیا تو خطے میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک پر دباؤ آئے گا وہاں سے مہاجرین بڑی تعداد میں پاکستان اور ایران آ سکتے ہیں اور ان مہاجرین میں دہشتگرد چھپے ہو سکتے ہیں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اگر یہ باتیں تیہ ہوگی نہیں ہیں امریکی حکومت کے ساتھ تو پھر ہماری وزارت خارجہ جو ہے وہ اگر جو پلیننگ کر رہی ہے کہ شہباز شریف وزریعظم کی تقریر میں افغانستان کا یہ معاملہ جو ہے یہ بھی ایک معاملہ ددہ کے سامنے رکھا جائے تو پھر یہ ایجنڈے پہ جو ان کی تقریر کا ایجنڈا میں بات کر رہوں تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ شامل کیے جانے کا امکان ہے اور پھر وہ میں نے ارز کیا کہ اکیس کو اکیس ستمبر کو وہ برطانیہ کہ راستے امریکہ اربانہ ہوں گے وہ پہلے برطانیہ جائیں گے اور بائیس یا تئیس کو وہ امریکہ پہنچیں گے اور پھر پچیس ستمبر کو وہاں آئی ایم ایف کا جلاس بھی ہو رہا ہے جو پاکستان کو پیکج سات ارب رویہ کا پیکج جو ہے اس کی منظوری کا معاملہ اس کے سامنے ہے اور مزیراعظم کا کردار تو کوئی نہیں ہوگا اس سے جلاس کے حوالے سے لے کر سائیڈ لائن کچھ میٹنگز ہوتی ہیں کوئی قصر رہ گئی ہوگے کوئی اعتراض برقرار ہوگے وزیراعظم صاحب ہوتے ہوں گے وفاد اتھے ہوئے گا تو فوری طور پہ وہ ہو سکے گا اور پھر ستائیس ستمبر کو وہ وہاں اجلاس کریں گے اور پھر اس کے علاوہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہیں اور پھر وہاں جو سرمایہ کار ہیں وہ پاکستانی ہیں یا غیر ملکی ہیں ان کے ساتھ بھی جو شیڈول ہو سکتا ہے ان کا کوئی اجلاس میٹنگ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کی پاکستان واپسی ہے اور پاکستان میں اس وقت جو رشیہ کے نائب وزیراعظم ہیں وہ بھی پاکستان میں ہیں ان کی صدر سے وزیراعظم سے اور پھر جو آرمی ٹیف ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے تجربے کا فائدہ تھائیں اور اس کے بعد آئندہ ماہ پندرہ سولہ اکتوبر کو شنگائی تاون تنظیم کا جلاس جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور چین کے وزیراعظم دوزار تیرہ کے بعد پہلی مرزوہ پاکستان آ رہے ہیں تو یہ جو حکومت کی طرف سے ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو محشید کے حوالے سے ہم نے جو اندازہ لگائے تھے وہ کہتے ہیں ان کے مطابق کام ہو رہا ہے پھر سی پیکٹو کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب بڑی پیشرفت جو ہے آپ کو نظر آئے گی بھارا یہ موضوع سے ہم ذرا ایک سائٹ پر نکل گئے ہیں یہ بھی بڑا اہم موضوع تھا جس پر بات کرنا ضروری تھا تو مولانا صاحب جو ہیں یہ اب کیا کریں گے اب پہلے نمبر پہ تنیزا وکلا جو ہیں وہ میدان میں آگئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جناب جو حامد خان گروپ ہے جو پی ٹی ای کے ساتھ دین کا تعلق ہے وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ مسترد کر دی ہے ترمیم یہ عدلیہ کی ازادی کے خلاف ہے اور عدلیہ کا بیڑا گھرک ہو جائے گا اور پھر انہوں نے ان کے جو بکلا ہیں آپ ازبیری شفقت محمود چہان وغیرہ انہوں نے پیٹیشن بھی فائل کر دی ہے سپریم کورٹ میں یعنی کہ ایک ایسی ترمیم جو یہ لحوا آ چا خود وزیر قانون کہہ رہا کہ جناب یہ تو صرف تجاویز ہیں ان کو مصفدہ نہیں کہا جا سکتا یہ تو ڈسکشن ہو رہی ہے جو بھی نکات ہیں ان کے اوپر وہ جب کابینہ منظوری دے گی تو پھر یہ مصفدے کی شکل جو ہے وہ دھارے گا تو بہرحال اب جو خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے اس نے ایک اور عجیب کام کی ہے وہاں کابینہ کا جلاس ہو گیا ہے اور انہوں نے بھی ان ترمیم کو چیلنگ کرنے کا اعلان کر دی ہے انہوں نے جس نکتے کی بنیاد پہ چیلنگ کرنے کا اعلان کی ہے انہوں نے کہا جنب جو پارلیمنٹ ہے یہ مکمل رہی ہے نامکمل ہے ایک تو وہ زافی نشستوں والا معاملہ پیننگ پڑا ہوا ہے جو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا جنب یہ پی ٹی اے کو دے دی جائیں ٹوٹی ون سوری ٹوٹی ون ٹو کے قریب جو نشستیں ہیں خواتین اور اقلیتوں والی اور دوسری جو سینٹ کا الیکشن جو ہے جو خیبر پکنگ کا اسمبلی میں نہیں ہوا تھا وہ سینٹ کی نشستیں جو ہیں وہ خالی بڑی ہوئی ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں جنب ہم اس بنیاد پہ سپریم کورٹ جائیں گے کہ پارلیمنٹ نامکمل ہے بھائی میرے پارلیمنٹ مکمل ہو یا نامکمل ہو اگر مکمل بھی ہو تو جو آئین کارٹیکل سکتی تری اے ہے ڈیفیکشن کلاس کہ جنب آئینی ترمیم کے حوالے سے یا پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتے اور اس حوالے سے پھر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنب انہوں نے ری رائٹ کر دی آئین کو کہ جنب ان کا ووٹ ہی نہیں گنا جائے گا یہی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ لوگ جو آپ کے لوگ آئیں گے پارلیمنٹ میں تو انہوں نے تے آپ کی پالیسی کے مطابق ہی چلنا ہے یہ جس طرف بھی جائیں اصل میں جو ترمیم منظور کروانے کے لیے قومی اسمبلی میں چاہیے دو سو چوبیس ووٹ دو تھائی اور سینڈ میں چاہیے چونسٹھ بس اتنے ووٹ چاہیے اس کے علاوہ سیٹیں خالی ہوں بھری ہوئی ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیفیکشن کلاس سٹی تھری ایک ہی مجودگی میں تو قطن ہی اس کا فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے ووٹ کنسیڈر ہی نہیں ہونے اگر وہ پارٹی پالیسی کے برقس جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے انہوں نے یہ کی ہے پہلی مرتبہ ویسے جی سننے میں آیا ہے کہ خیبر پختونکہ کے جو حکومت ہے وہ لہور ہائی کورٹ بار جو پنجاب میں واقع ہے اس کے لیے تیس ملین رپیہ جو ہے اس کے منظوری دے دی فنڈ وہ ہے خیبر پختونکہ کے حکومت لہور ہائی کورٹ بار کو وہ فنڈ دے گی تو جو خبر میں نے دیکھی ہے جیو بھی میں نے خبر دیکھی ہے تو بھائی میرے یہ وقلہ اس طرح کی رشوت تو قبول ہی نہیں کرتے اب جو لاہور ہائی کورٹ بار ہے بارسو سیسن جو ہے وہاں جو اقتدار میں ہے گروپ وہ ہے پروفیشنل گروپ حامد خان کا گروپ یعنی وہ لوگ جو ہیں جو پی ٹی آئی کے ہم خیال لوگ ہیں وہ یہاں جو ہے اقتدار میں تو ان کے لیے خیبر پختونکہ سے تیس ملین رپیہ جو ہے یہ فنڈ آ رہے ہیں بڑی جیو وغریب بات ہے اور دوسری طرف جو میں نے ارض کیا کہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسٹل اور دیگر وقلات تنظیموں جو ہیں ان کے نمائندوں کا اجلاس ہوا تو وہاں جو وزیر قانون ہیں آزم زیادی طارق صاحب وہ خصوصی طور پر بلائے گئے تھے اور ان سے جو ہے یہ سوالات کیے گئے پوچھا گیا آئینی ترمیم کے حوالے سے اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ بار سوالسیجن کے صدر ہیں شیزا شوکر صاحب اور پاکستان بار کونسٹل کیرکان محمد احسن بھون جاستن آزاد فروغ اچنائک انہوں نے یہ مطالبہ کیا وزیر قانون سے کہ بنیادی آئینی دھانچہ اسے متسادم ترمیم نہیں ہونی کہیں گے وہ کل میں نے ارض کر دیا تھا کہ مختلف فیصلوں کے دریعے جو بنیادی آئینی دھانچہ ڈیکلیر کیا ہوگا ہے ہماری سپریم کورٹ نے آئینی میں تو کہیں نہیں ہے آئینی میں تو یہ لکھا ہوگا کہ کوئی بھی ترمیم کر سکتی ہے اور اس کا عدالتی جائزہ بھی نہیں لیا جا سکتا لیکن یہاں نائنٹی سیون میں نائنٹی نائنٹی سیون میں محمود اچکزی کیس کے بعد مختلف مقدمات میں انہوں نے جو ہے ایک بنیادی آئینی دھانچہ ڈیکلیر کیا ہوگا ہے جس میں عدلیہ کی ازادی بھی ہے شامل ہے اور یہ جو آئینی عدالت بن رہی ہے وفاقی آئینی عدالت تو یہ بنیادی آئینی دھانچے سے متسادم نہیں ہے یہ جو لوگ پاکستان بار کونسل کے لوگ جو تھے میری پہلے بھی احسن بون سے بات ہوئی تھی اب بھی میری بات ہوئی تھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی آئینی دھانچے سے متسادم نہیں ہے بلکہ جو یہ آئیڈیا ہے اس کے خالق تفرو کے چنائے خود ہے تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جناب یہ بنیادی آئینی دھانچے سے متسادم ہے اور دوسری بات جو مجھے سمجھ آئیے وہاں پہ وہ یہ آئی ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا جناب ایک دن کے وزارت قانون کے ذرائع سے وہ کہتے ہیں منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے یہ جو عام سپریم کورٹ ہیں اب جو مجودہ سپریم کورٹ ہے جس میں سے آئینی عدالت الگ کرنی جائے گی آئینی معاملات آئینی عدالت میں چلے جائیں گے اس کے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب یہ ہوں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب پچیس اکتوبر کو آخری دن ہے قادفہ جسٹس صاحب کا اس عدالت کے چیف جسٹس کے طور پر اور اس کے بعد سینئر ترین جاج جو ہیں وہ چیف جسٹس ہوں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یہ لگ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو مجودہ سپریم کورٹ ہے اس کے جنجزیں خاص طور پر سید منصور علی شاہ صاحب ان کے ساتھ معاملات جو ہیں کسی عدد تک صحیح خطوط پر استوار ہو چکے ہو گئے کہ جناب ٹھیک ہے آپ اس عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے تو وہ ایک الگ عدالت ہے وہ الگ معاملات ہیں تو پھر اور دوسری جو بات ہے کہ یہ مجودہ سپریم کورٹ کے جو اختیارات اور عزت کی بات ہے وہ جو وہ والی کورٹ ہے آئینی عدالت جو بن رہی ہے وہ سپیرل ہو گیا اس عدالت سے تمام آئینی معاملات وہاں جائیں گے اور پھر جو جیڈیشل کمیشن ہوگا ججیوں کے تقرر کے حوالے سے اس کے سربراہ بھی اس عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے جو آئینی عدالت بن رہی ہے ججیوں کا تقرر ہائی کورٹس وغیرہ میں اور اس عدالت میں لیکن ایک اور چیز جو اس میں شامل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیڈیشل کمیشن جو ہے وہ ہائی کورٹس کے ججز جو ہے جو جفزہ ترمی میں ان کی کارکردگی کا بھی جائزہ لے سکے گا اگر کوئی ججز جو ہیں صحیح کام نہیں کر رہے ہوں گے غیر فعل ہوں گے غیر متحرک ہوں گے تو پھر انہیں وارننگ دی جائے گی اور وارننگ کے بعد بھی اگر معاملہ درست نہ ہوئے تو پھر ان کا معاملہ سپریم جیشل کونسل میں جا سکتا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن سپریم کورٹس میں شامل نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججزوں کی کارکردگی جائزہ نہیں لگے اور دوسری بات جب سپریم کورٹ میں ججزوں کی تقرر کا معاملہ آئے گا تو پھر جو آئینی دالت کے ججز ہیں ٹیو جسس سمیت وہ جیشل کمیشن میں شامل نہیں ہوں گے اس کے سربرا جہاں وہ سپریم کورٹ کے ٹیو جسس جو بھی ہوں گے وہ ہوں گے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سکریٹ گیئر وہاں ایج رکھی ہے وہ ہماری جو وفاقی شریعت دالت ہے وہاں بھی یہی ہے کہ ٹیوٹرائرمنٹ کے بعد بھی ججز جو ہیں وفاقی شریعت دالت کے ججز جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں تو اس سوالے سے جو سوال کیا گیا تو انہوں نے آزم دیتارہ نے اس کا بڑا وعدہ جواب دیا انہوں نے یہ نہیں ہو سکتا ایک ججز کو ہم مقرر کر رہے ہیں چھے مینے بعد اس کی ٹیوٹرائرمنٹ آجائے اس لیے ہم نے یہ ٹرنیور جو ہے یہ رکھا ہے سٹی ایڈ گئر ایج جو ہے وہ رکھے ہیں تین سال تقریبا وہ کہتے ہیں کہ ایک جج جو ہے وہ وہاں رہے گا اور ہمارے خیال میں سات آٹھ جج جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہے کہ سات یا آٹھ ججے پر مشتمل جو ہے وہ عدالت جو ہوگی وہ کہتے ہیں چالیس تر عمیم تو ان میں سے وہ ہیں جہاں آئین میں سپریم کورٹ کا ذکر ہے جہاں ہائی کورٹ کا ذکر ہے ان کے ساتھ جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کا ذکر کرنا ضروری تھا تو وہ شامل کیا گیا ہے چالیس کے قریب تو وہ تر عمیم ہے اور دوسرا جو میں نے کل کے بیلاگ میں ارز کیا تھا الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اجلاس کے حوالے سے تو وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ جو ان کی نشستوں والا مقصود نشستوں والا معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اتنی آسانی کے ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اور جو وضاحتی نوٹ آیا ہے آردیجوں کی طرف سے اس کی روشنی میں فوری طور پر یہ سیٹیں جو ہیں یہ الارٹ کر دے پی ٹی آئی کو یہ کل بھی اجلاس ہو گئے ہم کا یعنی بہت کے روت تو وہاں وہی باتیں جو میں نے ارز کین تھی کہ آپ فیصلہ بھی دیکھنا ہے اور پھر جو الیکشن جیکٹ میں تر عمیم آگی ہیں مقصود نشستوں کے حوالے سے ان کو بھی دیکھنا ہے اور پھر جو انٹرپارٹی الیکشن والا معاملہ ہے جو نصار درانی صاحب کی سربراہی میں تین رکنی جو بینچ ہے الیکشن کمیشن کا وہ سماعت کر رہے ہیں تو وہاں انہوں نے یہ سوال کیا انٹرپارٹی الیکشن کے حوالے سے بھائی صاحب یہ تو پانچ سال بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں پھر اگر آپ سارٹیفکیٹ دیتے ہیں الیکشن کا تو وہ منظور کرنے کا تو ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے یعنی جو ان کے الیکشن ہو گئے ہیں انٹرپارٹی الیکشن ان کو وہ مانی رہا ابھی الیکشن کمیشن تو پھر انہوں نے یہ درخواست کی ہے جناب ہم معاملت کریں گے پورا آپ کو مطمئن کریں گے ہمیں دس دن دے دیں ان کا دس دن چھتے تو اسی بارہ دن لگو انہوں نے دو اکتوبر تک جیڑا کیس آ وہ ملتی بھی کر دیتا اور جو دن تک وہاں فیصلہ نہیں ہوتا انہی دیر تک سپریم کورتہ فیصلہ ہے گا اتنے ملتراملت کی نہیں ہو سکتا سپریم کورت نے تو یہی کہا نا یہ آپ لوگوں نے تسلیم کی ہم نے تو تسلیم نہیں کیا کہ جناب گوھر علی خان صاحب بریسٹر گوھر جو ہیں وہ چیرمین نے پی ٹی اے کے منطقہ ہم تو مانتی ہیں اس بات کو وہ تو اب بھی نہیں مان رہے وہ تو الیکشن کے سرڈیفکیٹ کیوں نہیں مان رہے ابھی تک برحال اور دوسری جو میں کہہ رہا ہوں ترمی والے داس دن آٹھ داس دن خموشی رہے گی ہلکی بھلکی محسن کی چال دی رہے گی لیکن اس کے بعد جو ہے یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ جناب اپیکس کمیٹی میں اسکری کے عادت نے یہ کہا پھر سیاست دانے نے اپنا زور لالیا نا پوری کوشش کر لی نا نہیں گل بن سکی نا محسن نکوی صاحب جڑے ہیں انہوں نے نمائن دے سمجھے جن دے ہیں انہوں نے بڑی ملاق عادت کی تھی ہیں وہ بھی اندروں بڑے حسنے نکل دے سی خوش خوش کہ جناب مولانا صاحب راضی نے گل ہوگی منگے نے لیکن وہ بیل جو ہے وہ منڈے نہیں چلے اب عمران خان سے جیل میں جو لوگوں سے کی ملاقات ہوئی ہے تو عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے آئینی ترمیم لانی ہی لانی ہے عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ان کا جو سب سے بڑا خدشہ ہے نا جو خوف این کو وہ یہ ہے کہ جناب جو آئینی عدالت ہوگی سارے معاملات ادھر چلے جائیں گے اس کے جو ہیڈ ہوں گے چیف ہوں گے وہ قاضی صاحب ہوں گے یا اگر قاضی صاحب نہ بھی ہوگے تو یہ اپنی مرضی کے جاج مقرر کریں گے یہ وہاں حکم حکمران جو ہے اپنی مرضی کے اور مولانا صاحب کے بارے میں جب عمران خان سے پوچھا گیا کہ مولانا صاحب جو یہ چھبیسویں جو زائینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے جو مولانا کا کردار ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ کچھ کہہ نہیں سکتا مہود بارے یعنی یہ اعتماد نہیں کر رہے مولانا پر کیوں نہیں کر رہے یہ منتقم مزاج ہے انتقامی ذہن ہے عمران خان کا اور بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کسی سے انتقام لینے یا کہتے ہیں موچوں سے پکٹ کے جیل میں ڈالوں گا اسی اترواؤں گا رولاؤں گا یہ ساری باتیں ان کا ذہن اس طرح کا ہے ان کی سیاستی سوچ ہے ہی نہیں یہ سمجھ دیں کہ میں نے جو مولانا کے ساتھ کیا ہوگا ہے تو مولانا میرے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں اس لیے یہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں مولانا پر اور میرا کیال ہے یہ ٹھیک کر رہے ہیں مولانا صاحب جو ہیں آخر کار جو میں نے کہا نا اپیکس کمیٹی والے جو ہیں جو انہوں کا رویہ درسخت تھا تو پھر جب معاملات وہ ہاتھ میں لیں گے تو یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ پاس ہو جائے گی پیش بھی ہوگی اور پاس بھی ہو جائے گی اور اگر جیسے کہ پلیننگ ہے کہ دس اکتوبر سے پہلے پہلے یہ ترمیم اسمبلی میں اور سینٹ میں پیش کی جائے گی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس عدالت کے جو چیف جسس ہیں وہ جسس قاضی فائز حیسائی ہوں گے انہوں نے کیتا ہے کہ یہ یار صرف یہ سواستے کہ آئین اور قانون دے مطابق نقلی سیدھنو صدہ چل دینے ہو یہ تقلیفت انہوں قاضی صاحب تو برحال دیکھیں ہو سکتا ہے کہ تب دلی ہو جائے آگے پیشے معاملات ہو سکتے ہیں اب دیجئے مجھے اجازت انشاءالدورہ ملاقات ہوگی نئے بھی لاکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سا پر مہربان رہے اللہ حافظ موسیقی